محمد شرق پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برامدہ تھا تو برامدے کے اوپر بیٹھ کے وضائف کرتے تھے اور پھر شراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے تو حضرت جا کے وہاں اپنے وضائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے تو جتنے نمازی تھے وہ سارے سین میں کھڑے ہو گئے اور برامدے کے اوپر میاں صاحب وضائف میں لگے جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو زبان سے نا بولتے ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو میاں صاحب پھر وضائف میں لگ جاتے پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے میاں صاحب پھر وضائف میں لگ جاتے جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی حسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھے کہا چل ہنو پا دے کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی دو سکے بھائی ہوں رشتہ کتنا گورا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے ایک گود میں پلے ہیں ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں لیکن تباہے میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دو سکے بھائی ہوتے ہیں ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں ایک ماف کر دینے والا ہوتا ہے ایک سخت غسیلہ ہوتا ہے ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایسا ہوتا ہے اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کاتھ ماں کو حسنہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے بعض سے لگ سے کچھ چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے ماں مزاج سمجھتی ہیں ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے گہوارہ تربیت ایک ہے دودھ ایک ہے لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کر ہوتے ہوئے دیکھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بتا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمبت نمہ مکان بد رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا قلیم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر گئے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار ہوایدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فرمان اس صحابی کو بلاو بلایا گیا کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرز کی میں نے گرا دیا ہے فرمائے کیوں عرز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک دیجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند ہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ بچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے شیخ کامل کا ایک شیر ہے وہ شیر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پرڑے میں ڈال دوں اور ایک پرڑے میں یہ شیر رکھنوں تو یہ شیر پھر بھی بھاری ہوگا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری سوہ لاک مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کمر ہے یہ اس سے بزدی ہے یہ اس سے باری ہے تو حضور کی محبت حضور کے ایک صحابی تھے وہ حضور کو ملنے آئے اور آئے تھے بہرین سے اچھا انہوں نے حضور اس کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیر ہے تو جہاں حضور نے رخ پھیر ہے وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہے اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض ناراض لگتے ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہے اللہ اکبر آج تو کوئی بڑا باپ ہو مرشد ہو استاد ہو ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے اللہ اکبر لیکن دیکھئے رنگ دیکھئے محبت کے وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹی ہے اس سے حضور ناراض ہے کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا صرف ساڑھے چار معاشے سے کچھ کم کی انگوٹی چاندی کی اور وہ بھی عدد میں ایک ہو شریعت نے جائز رکھی ہے اگر دو دو معاشے کی دو ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں عورت کو جائز ہے دس انگوٹیاں پہنے سونے کی پہنے چاندی کی پہنے یہ اس کا زیور ہے مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے زینت کی ضرورت نہیں ہے لہذا مرد کے لیے ایک انگوٹی رکھی گئی ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے دو وقت کا کھانا لے سکے باقی اس کے لیے انگوٹی ساڑھے چار معاشے سے کم کا چاندی یا سونا ایک معاشا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اس نے سونے کی انگوٹی پہنے رکھی لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں نارار رہے تو زیابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹی کی وجہ سے نارار رہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا کیا قصور خیر اس نے انگوٹی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے نارار رہے ہیں حضور نے انگوٹی پکڑی اور ایسے پھینک دے نارار رہے کی وجہ ختم ہو گئی وہ بیٹھ گیا بات شروع ہو گئی اللہ حضور جب سلسلہ ایک کلام ہوتا رہا جب مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے وہ بھی اٹھا اور اٹھے پاؤں سے پیچھے چلا تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹی تو اٹھالو سونے کی انگوٹی ہے کیمتی ہے چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں تمہاری بیویلی کے لیے تو جائز ہے تو اس نے کیا جواب دیا سونی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا تو یہ تھی ان کی محبت یہ تھا ان کا انداز تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی حضور کا انداز سے معاشرت اختیار کریں کسرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت حضور کی صیرت اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں زندگی کا مقصد ہی یہی ہے آئے بڑے ہوئے جوان ہوئے بوڑے ہوئے چلے گئے ہم سے پہلے بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس تھی اس دنیا پہ آکے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہم آئے کیوں تھے زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی اکبر علابادی نے کیا ستری تنقید کی تھی کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینشن بلی اور مرگ یہ کوئی کام نہیں ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں دیکھیں ایک گدہ سارا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر میرے اصاب نے گدے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چل کے پھر آ کے کام مالک کا کرے مالک اس کو دے بھی نہ اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے تو اگر بندہ ہو کے انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی روای ہے اس میں آخر میں لکھتے تو چنگا یا کوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آ رہے کہ اگر وہ ایک گدہ بھی کام کرے اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے اور تُو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور عابروں ہیں تیرے نام کی ہیں اور تُو اس کا حق کی ادا نہ کرے تو پھر کس طرح تیرے سے تو پھر اولائی کا کل آنام بلہم ادل فرمایا تُو چوپایا ہے بلکہ چوپائوں سے بھی بدتر ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کرے آج موقع ہے سے ثابت نے اجے حواس تیرے سے ثابت نے اجے حواس تیرے کر لے نیکیاں رج کے دوں اڑیا رب رسول کیوں پل بیٹھوں آ رب رسول ون پج کے دوں آئی موت اتھے ریسن کم تیرے آئی موت اتھے ریسن کم تیرے نیکیاں کر لے پج کے دوں کی آکھ سن لوگ یاکوب تینو جب ٹرپیوں سرموں کا جگہ دیں وہ وقت آئے گا جب تنیاں بانتی جائیں گے جب دونوں جانب سے کفن بانتی جائے گا پھر پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھا جائے گا پھر بان کر دیا جائے گا وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گے آج مجھے اوراں کو اللہ نے موکر دیا ہے تو آج حضور کی سیرت کو اپنانے کا اپنی روحے اتارنے کا عزم ہے